ہمارا جو موضوع ہے وہ زکاة کے حوالے سے ہے کیونکہ اسلام کے اندر زکاة ایک وہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے بارے میں نماز کے بعد جس فرض کی سب سے زیادہ تاقید آئی ہے وہ زکاة ہے قرآن پاک میں آپ کو اکثر مقامات پر جہاں بھی عقیم السلام کا لفظ نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی بالکل پیوستہ جڑا ہوا وآات الزکاة اے لوگو نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکاة قنطرت الاسلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ زکاة اسلام کا خزانہ ہے زکاة سے اسلام کا جو خزانہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے آج پوری دنیا اپنی سٹیٹ اسی کو مضبوط سکتی ہے جس کا خزانہ مضبوط ہوتا ہے وہ ملک دنیا میں سپر پاور کہلاتا ہے جس کے خزانے مضبوط ہوتے ہیں تو بتا یہ چلا کہ اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں زکاة باقیت کی کے ساتھ ادا کرنا ہو اور اس کے بارکس جو شخص صاحبِ نصاب ہے اور زکاة ادا نہ کرتا ہو اس کے بارے میں احادیثِ مبارکہ میں بڑی سختی آئی ہے اور بہت وعید آئی ہے اب زکاة کیسے ادا کرنی ہے زکاة کب ادا کرنی ہے اور زکاة کس نے ادا کرنی ہے آج انشاءاللہ ہم ان باتوں کا احادہ کریں گے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ شخص جو صاحبِ نصاب ہے آقل ہے اور بالک ہے اس پر زکاة فرض ہے جو صاحبِ نصاب نہیں ہے اس پر زکاة نہیں جو شخص پاگل ہے مجنون ہے اور صاحبِ اکل نہیں اس پر زکاة فرض نہیں اسی طرح وہ شخص جو بچہ ناوالک ہے ابھی وہ بالک نہیں ہوا تو اس کے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی زکاة آیت نہیں ہوگی تو لہذا ثابت ہوا کے تین شرائط ہیں آقل ہونا بالک ہونا اور صاحبِ نصاب ہونا مسلمان جو آقل ہو بالک ہو اور صاحبِ نصاب ہو اس پر ایک سار اس کے مال پر گزر جائے تو اس میں سے اڑائی فیصد کے حساب سے اللہ خیرہ ہمیں زکاة دینا یہ فرضِ این اب نصاب خود اللہ کے نبی نے قرآن میں حدیثِ مبارکہ میں اس کی تفصیل بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر دی گئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ جس کے پاس ساڑھے باوندولے چاندی یا ساڑھے 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 سونا یا اس کے برابر مالیت موجود ہے اس بندے پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اڑائی فیصد کے حساب سے اب اگر آج ہماری کرمسی کا جو ریٹ اندازہ لگایا جائے کوئی غالباً یہ چونتیس ہزار پتیس ہزار لگ بگ یہاں بنتا ہے ساڑھے باوندولے چاندی کے ساتھ سے جو کم سے کم نشاب ہے جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے یا چاندی ہے یا ساڑھے ساتھ تولے سونا موجود ہے یا اس کے برابر پیسے موجود ہیں اور اس کے اوپر ایک سال بھی گزر چکا ہے تو اس پر زکاة ادا کرنا فرض اور ضروری ٹھہرایا جائے گی اب یہاں ایک طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے باقی استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں ہوتی وہ عورت جو سونا استعمال کرتی ہے گھر میں نہیں پڑا رہتا یا چاندی ہے وہ کوئی مرد یا عورت استعمال کرتی ہے تو کیا اس پر زکاة نہیں ہوگی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے سونا اور چاندی یہ وہ دھاتے ہیں کہ جن کا عورت استعمال کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں مرد و عورت جو بھی جس کے پاس یہ ہے اس کو اس کی زکاة ادا کرنا فرض اور ضروری ہے اب اہم طور پر ہمارے ہاں جو یہ مسئلہ اکثر لوگ اہباب ہمارے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے اور اس میں ہمارا پیسہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ اب کبھی پیسے زیادہ ہو گئے اب کبھی کم ہو گئے کبھی بہت زیادہ ہوں اوپر ہماری رشتے ہو جلی گی کبھی کم ہو گئی تو فقہ ہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے کسی بزنس میں کاروبار میں پیکری میں پیکٹری میں یا کوئی اور آپ کا بزنس ہے کسی بھی صورت میں آپ خرید و خروفت کرتے ہیں پلانٹ خریدتے ہیں بیجتے ہیں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں سال کی عوست عامدنی نکال لی جائے کہ سال میں عوست میرے پاس کتنی عامدن آتی ہے وہ کتنی عامدن ہو عوست اس میں سے ہر سال زکاة ادا کر لی جائے اس لیے کہ جو پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اس پہ تو زندگی میں کبھی بھی سال نہیں گزرے گا وہ تو آیا ہے ایک منہ لگا پھر چلا گیا پھر لگا پھر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عربوں کے کاروبار ہیں ان پر زکاة نہیں ہے کیونکہ سال نہیں گزر رہا تو شریعت متحرہ نے اس پر ہماری اہمائی فرمائی کہ جن کا پیسہ پڑا رہتا ہے ان کے لیے سال ہے اور جن کا پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے وہ خود سے اپنی آس ایوریج انکم نکال کے سال کے بعد ہر سال اس میں سے وہ زکاة ادا کر دے اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر کرز ہے تو وہ کھڑا کرے شریعت متحرہ نے اس کو بھی بڑے واضح انداز میں کر دی ہے فرمایا اگر کوئی آدمی ہے اس پر کرز ہے اور کرز زیادہ ہے اور اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ کم ہے تو اس پر تو بلے اتفاق زکاة نہیں وہ زکاة ادا نہیں کرے گا وہ کشش کرے اپنا کرز ادا رہے لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کرز بھی اس کے اوپر ہے اور اس کے پاس پرابرٹی اور پیسے بھی ہیں لیکن وہ پیسے زیادہ ہیں مثال کے دور پر دس لاکھ اس کے پاس پرابرٹی ہے اور اس پر کرز ہے چار لاکھ اب واقی چھے لاکھ بن جاتا ہے تو آپ جو بھی آپ کے اوپر کرز ہو وہ اپنی آمدن میں سے نکال لیں باقی جو پیسے بچتے ہیں دس میں سے چار نکال دیئے تو باقی چھے رہ گئے یا چھے کرز ہے تو باقی چار رہ گئے باقی جو آپ کے پاس چار لاکھ بچا ہے یا چھے لاکھ بچا ہے اس پر زکاة ادا کرنا فرض ہے جو آپ کا کرز ہے وہ درمیان سے مائنس کر دیا جائے گا وہ نکال دیا جائے گا باقی جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا اب اس کے بعد جن چیزوں پر زکاة نہیں ہے وہ چاہے جتنی قیمتی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کا گھر چاہے عربوں روپے کا ہے اس پر زکاة نہیں اسی طرح آپ نے جو سواری استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے گھر کے لیے وہ آپ کی سواری چاہے جتنی قیمتی ہے پرانٹو ہے پی ایم ڈبلیو ہے جناب آپ کے پاس مرسنیز تک ہے اس پر زکاة نہیں ہے کروڑوں کی وہ گاڑی ہے لیکن اس پر زکاة نہیں کیونکہ وہ آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آپ کے استعمال کے برہدن ہے وہ چاہے جتنے قیمتی ہو جائے ان پر زکاة نہیں ہے جو آپ زیبے تن لباس کرتے ہیں اس لباس پہ وہ چاہے جتنا قیمتی ہو جائے اس پر زکاة نہیں ہے یہ چونکہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر زکاة نہیں ہوگی آپ کے وہ پلارٹس جو آپ لیتے ہیں سیل پر چیز کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں خریدہ بیش دییا قریدہ بیش دیا اس پر زکاة ہوگی لیکن آپ کے پاس ایک ایسا پلات ہے آپ نے لے کے رکھا ہے کہ یہ پلات میں نے رہیش کے لیے رکھا ہے میرے اولاد ہیں میرے بچے ہیں ان کے حصے میں آ جائے گا وہ یہاں اپنا گھر بنا لیں گے یا وہاں گھر بھی بنا دیا اور وہ ہے رہیش کے لیے اپنے بیٹے کو وہاں بٹھا دیا تو وہ استعمال میں چل رہا ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے اگر گھر قرائے پہ دے دیا اور وہ استعمال میں نہیں ہے قرائے پہ اور اینٹ پہ ہے تو اس گھر کے اوپر اس کی مالیت کے حساب سے زکاة ادا کرنا فرض ہوگی یہ تو ہماری پراپرٹی کے حوالہ سے ہے اب اس کے بعد فصلوں کی زکاة ہے ظاہر ہے جو لوگ ذمیدار ہوتے ہیں ان کے تو یہ کاروبار معاملات نہیں ہوتے ہیں ان کی تو فصلیں ہوتی ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمیدار بھی نہیں ہوتے اور بزنس وین بھی نہیں ہوتے فصلیں بھی نہیں ہوتے ان کے پاس جانبر ہوتے جیسے جنوبی پنجان میں چلے جائیں وہاں لوگوں کے پاس جانبر ہوتے ہیں وہاں ان کی جو پراپرٹی ہوتی وہ ان کے جانبر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ جانبروں کی زکاة کے سنداز سے ادا کی جائے اور کب ہوگی اور فصل کے اوپر زکاة کس طرح ہوگی اور کتنی ادا کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین بے جاہے سیدہ کشریس